جنگی چاہتا ہے ملک کے ہر ادارے کو تباہ کرنا چاہتا ہے تین ایپرل سے پہلے ملک کو دیوالیا کرنا چاہتا تھا معاشی بارودی سرنگیں بچا کر پوری تیاری کر کے گئے تھے موصوف کہ ملک دیوالیا ہو جائے اور شلنکہ بن جائے یہ وہ شخص ہے جو ملک کے اندر انار کی چاہتا ہے خانہ جنگی چاہتا ہے ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے میکیویلین ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو بیس سیٹوں پہ الیکشن تھا موصوف چاہتے تھے میں بیس کی بیس جیت جاؤں اور اگر بیس نہیں جیتوں گا تو الیکشن کمیشن کو آگ لگا دوں گا آئین شکنی کا فیصلہ آئے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر بینچ کے تمام آنرابل ججز کے اوپر اٹیک کر دو کہو یہ فیصلہ جو ہے وہ بند کمروں میں لکھا گیا ہے اس وقت آئین شکنی ہو رہی تھی ڈپٹی سپیکر کے آئینے اوڈے سے آئین شکنی کرائی سپیکر کے آئینے سے آئین شکنی کرائی سدر کے آئینے سے آئین شکنی کرائی ایک شکس اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آئین پر حملہ آور تھا وہی شکس ایمپورٹڈ حکومت بیرونے ملک سازش کا پرچہ لے کر جیب سے جو پرچہ اس کے مطابق سات مارچ کو مل گیا تھا جب موصوف وہ پاگل شکس ملک کا وزیر آزم تھا سات مارچ کو جب سائفر ملا اس دن جیڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا اسی دن کیوں نہیں بیرونے ملک سازش کا عوام کو بتایا اسی دن اسیمبلی تحلیل کر کے الیکشن میں کیوں نہیں گئے خیبر پختون خواہ میں بھی حکومت پنجاب میں بھی حکومت وفاق میں بھی حکومت کیوں نہیں کیا کیوں نہیں عوام کو بتایا اور اب افواج پاکستان ہو ریاستی ادارے ہو ہر تقریر میں منظم طریقے سے ان پر اٹیک کرتا ہے ان کو کہتا ہے کہ میری حکومت کیوں نہیں بچائی وہ حکومت جو پاکستان کی عوام نے تم سے چھینی ہے وہ اقتدار جس نے پاکستان کی عوام کو غریب کیا مفلوج کیا بے روزگار کیا بھوکا کیا ملکی معیشت کو تباہ کیا ملکی داخلہ اور خارجہ پولیسی کو تباہ کیا ملک کے اداروں کے اوپر اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی کبھی وزیر آزم ہاؤس کے اندر تیبہ گل کو اغواہ کر کے چیئرمن نیپ کو کامپرومائز کر کے اس کی ویڈیو دکھا کے اس کے ثبوت دکھا کے پورے ادارے کو کامپرومائز کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے ایف آئی اے کے ڈی جی کو وزیر آزم ہاؤس کے اندر بٹھا کر دھمکا کر یہ کیسز بنانے کے آرڈر دیتے رہے جب اس نے نہیں سنا تو نوکری سے نکال دو یہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کو جعوید اقبال بنانا چاہتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کا فیصلہ دینا ہے جس فورن فنڈنگ کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر اپنے ملازموں کے ذریعے ملک میں پیسے منگوا کر اپنے پارٹی عودے داروں کے اکاؤنٹس میں پیسے منگوا کر عربوں کی منی لانڈرنگ کر کے آج ملک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اسی فورن فنڈنگ سے پہنچ رہا ہے یہ وہ شخص ہے جو الیکشن کمیشن کہ اوپر حملہ آور اس لیے ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر کو کہتا تھا مجھے چور دروازے سے ملو جیسے ایف آئی اے کے ڈی جی کو ملنے کی کوشش کی جیسے جاوید اقبال کو ملتا تھا تیبہ گل کے ثبوت دکھا کر اور وہ الیکشن کمیشنر کمیشنر پہ آج آج حملہ آور ہے جس کو اپوائنٹ موصوف نے خود کیا تھا ہر زمنی الیکشن میں ہار ہوئی ایک اپلیکشن لے کر الیکشن کمیشن کے دفتر نہیں گئے دھاندی کا الزام نہیں لگا سکے آج اگر ادارہ تمہاری بات نہیں سنتا الیکشن کمیشنر تمہیں چور دروازے سے ملتا نہیں ہے تو تمہیں الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا اس کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے اس مکیویلین اٹیٹیوڈ رویے فاشسٹ آدمی کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے سپریم کورٹ فیصلہ سنائے اس کے خلاف تو سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤں آج الیکشن کمیشن کا استیفہ مانگ رہا ہے کل کہے گا چیف جسٹس استیفہ دیں جو سیاسی مخالف اس کے خلاف بات کرے اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال دو جو ادارہ اس کے خلاف بات کرے اس ادارے کا سربراستیفہ دے جو میڈیا اس کے بارے میں بات کرے اس کو آئینہ دکھائے ان کی زبانیں بند کر دو گولیاں مارو پسلیاں توڑو ناک کی ہڈیاں توڑو سینسرشپ کرو ان کے پروگرامز شینو ان کے پروگرامز بند کرو ان کے کلم پہ تالہ لگاؤ پالیمان اس سے سوال کرے تو پالیمان کو تالہ لگاؤ یہ ہٹلر مائنڈ سیٹ کا شخص ہے ملک میں تقسیم چاہتا ہے ملک میں خانہ جنگی چاہتا ہے ملک میں افراتفری چاہتا ہے ملک میں انتشار چاہتا ہے ملک کے ہر ادارے کو تباہ کرنا چاہتا ہے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی آج ملک کے اندر ایک دن کے اندر سیاسی ادم استقام کی وجہ سے معاشی ادم استقام کی طرف اشاریہ جا رہے ہیں صرف عمران خان کی وجہ سے اقتدار کی کرسی میں بیٹھ کر معاشی تباہی کی اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر معاشی بارودی سرنگیں بچھائیں اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک میں مہنگائی کا طوفان لیا اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کو بھوکا کیا کارٹلز اور مافیا کی حکومت کو مسلط کیا اداروں کو مفلوج کیا اداروں کو کمزور کیا اداروں کو استعمال کر کے ریاستی طاقت کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اور آج جب اقتدار میں نہیں ہیں تو اداروں کو گالی دیتا ہے اداروں کو دھمکی دیتا ہے الیکشن کمیشن کیوں استیفہ دے الیکشن کمیشنر تمہارے پاس اقتدار تھا تو ڈسکا کے الیکشن کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کا پریزائیڈنگ آفیسرز عملہ چوری کر کے دھند میں غائب کر کے فارم ہاؤس میں قید کیا تمہارے پاس اقتدار تھا دسکا کے الیکشن میں گولیاں چلوائیں لاشیں اٹھائیں لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے پولیٹیکل کارکنان جو تھے ان کو مروایا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ایک اپنی جھوٹ اپنا میکیویلین اٹیٹیوڈ لے کر صرف ایک پوائنٹ اجنڈے کے اوپر کے ملک کو تباہ کر دو اداروں پہ حملہ آور ہو جاؤ اس لیے چیف الیکشن کمیشن اسطیفہ دے کہ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے ہو منی لانڈرنگ کرتے پکڑے گئے پارٹی کے نام پر چندے کے پیسے میں چوری کرتے پکڑے گئے جو پاکستانی چندہ بیچتے تھے اس کو اندر ڈاکے ڈالے اور منی گالا بناتے رہے اس لیے چیف الیکشن کمیشنر اسطیفہ دے وہ الیکشن کمیشنر چیف جو تم نے اپوائنٹ کیا تھا عمران خان صاحب اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے روز الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ کے ذریعے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی توہین عدالت کے قوانین ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار حاصل ہے آئین کے تحت الیکشن ایکٹ کے تحت اس کیونکہ اس کو مرض ہے اپیزمنٹ کا اداروں کو چاہیے کہ بلکل قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی کریں یہ فورن فنڈنگ کا کیس آٹھ سال تاخید کیوں ہوا کیوں فیصلہ نہیں آیا سٹیٹ بینک کا ریکارڈ آج بھی وہ جو آٹھ سال پہلے جمع کر آیا تھا یہ سمجھتا ہے یہ ہر قانون سے بالات رہے ہر آئین سے بالات رہے مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتا ہے جس وقت اقتدار کی کرسی ہل رہی تھی اس وقت آئین توڑا آئینی عودوں سے آئین شکنی اور سرکشی کرائی جو سپریم اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ تمہارے پاس اقتدار تھا تم نے الیکشن چھوڑی کیا کیونکہ تم آر ٹی ایس کی پیداوار تھے تمہارے پاس اقتدار تھا تم نے آئین توڑا اقتدار کو بچانے کے لیے تم آئین شکن ہو اور یہ جو آئی ایم ایف کا معایدہ آئی ایم ایف کا معایدہ کرتے ہو نا ابھی آئی ایم ایف کا ایک ڈالر پاکستان میں نہیں آیا میں پاکستان کی عوام کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتی میڈیا کو بھی بتانا چاہتی میڈیا کو معلوم ہے کہ ابھی ایک ڈالر آئی ایم ایف کے معاہدے کا پاکستان نہیں آیا ہم نے تین مہینے ملک میں پولٹیکل سٹیبلیٹی مشکل فیصلے کر کی لی دیوالیاں ہونے سے بچایا یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گیا تھا اس کا گند صاف کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان کا تھا آئی ایم ایف کا غلام عمران خان ہے آئین شکن عمران خان ہے آئین پہ حملہ عمران خان نے کیا ہے ہٹلر فاشسٹ اور مکوویلین ایٹیٹوٹ کا مالک عمران خان ہے یہ باتیں سمجھ نہیں پڑیں گی کیوں نے یہ الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہم نے کیوں نہیں لاشیں بکھیری لوگوں کی مسٹیکلیریشن کی بات کرتا ہے لوگوں کے بچوں کی بات کرتا ہے تمہارے بچے لئیہ جھانگ اور چیچا وطنی میں رہتے ہیں لوگوں کو کم از کم اپنے بچوں کی گنتی آتی ہے تمہیں تو اپنے بچوں کی گنتی نہیں پتا لوگوں پہ مسٹیکلیریشن آف ایسٹس کی بات کرتے ہو تمہیں اپنے بچوں کی مسٹیکلیریشن کی بھی ہے یہ اس کی اصلیت ہے یہ اسلام کے لیکچر دیتا ہے جس کو اپنے بچوں کا نہیں پتا وہ کتنے ہیں جس بچی کی ماں کا انٹرویو موجود ہے کہ عمران خان اس کا باپ ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتا یہ اس کی حقیقت ہے یہ مدینہ کی ریاست بناتا ہے روز کھڑے ہو کر دوسروں پہ الزام لگاتے ہو جواب دو اور جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکل جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اداروں کو چاہیے آئین کے مطابق اس کے اوپر کاروائی کریں فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ دیں عوام کو پتا چلے کہ یہ کیوں روتا ہے ماتم کرتا ہے کیونکہ اپنی کرپشن وہ بشرا بی بی کی جو آوڈیو ہے نا اس کو مت بھولیں جس میں وہ کہتی ہے ہماری بچی کی کرپشن پہ بات ہوئی جس کا نام فراغ ہوگی ہے تو ان کو غداری کے ساتھ لنک کرو خط کی بات کرو یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بات بڑی سمجھنی پڑے گی کہ نا الیکشن کمیشنر سکندر سلطان جعوید اقبال بنے گا تمہارا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آئے گا تمہیں شکن ہو جس کا فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے آپ نے اپنے عوضے کو اپنی کرسی کو استعمال کر کے ملک کا آئین توڑا سپیکر کے ذریعے سدر کے ذریعے اور ڈپٹی سپیکر کے ذریعے اور اپنے وزیر اطلاعات کے ذریعے جو آج باتیں کر رہا تھا مجھ پر میں وہ فواد چودری صاحب میرا وہ چہرہ نہیں ہے جو ہر روز اسی میڈیا کے سامنے بیٹھ کر پانچ پانچ پارٹیوں کا ترجمان رہا ہے اس سے زیادہ میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی کیونکہ اس سے زیادہ آپ کیونکہ آپ کو نہ کوئی شرم ہے نہ آپ کو کوئی حیاء ہے ان کا یہ وطیرہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اور اتنی بار بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں یہ ملک کو عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کے اندر افراد تفری ڈالنا چاہتے ہیں یہ ملک کے اندر سیاسی ادم استحکام لانا چاہتے ہیں تاکہ معاشی استحکام نہ آئے یہ افسردہ اور دکھی اور ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو دبارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے ملک کو دیوالیا ہونے کے لیے وہ ہم نے ملک کو دیوالیا ہونے کے لیے ہونے سے شباز شریف صاحب کی قیادت میں اور اتحادی حکومت نے بچا لیا ان کو اس بات کا افسوس ہے روز ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی ادم استحکام لانا چاہتے ہیں ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آسکتا معاشی استحکام نہیں آسکتا جب تک اس میں سیاسی استحکام نہ ہو یہ جان بوچ کر ان کی سٹرائٹیجی ہے الیکشن کرا دو الیکشن کرا دو الیکشن تمہیں پہلے بھی کہا تھا کان کھول کر سن لو الیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہے گا یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے تمہارے پاس موقع تھا جب تم وزیر آزم تھے لیکن تب تم لوگوں کے ترلے منتے اور پاؤں پکڑ رہے تھے کہ میرے اقتدار کو بچا لو اس لیے تم نے الیکشن کال نہیں کیا کیونکہ تمہارا مسئلہ الیکشن نہیں ہے تمہارا مسئلہ پاکستان کی تباہی ہے تمہارا مسئلہ تمہارا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے تمہارا مسئلہ تمہارا میکیویلین مائنڈ سیٹ ہے تمہارا مسئلہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے جو تم ہو ملک کو اس نہج پر لے آؤ کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے یہ تمہارا مسئلہ ہے یہ بات عوام کو سمجھنی پڑے گی اور عوام سب سمجھتی ہے اس لیے میں ایک بار پھر مو دبانہ گزارش کرتی ہوں اداروں سے کہ یہ جس کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے یہ اپیزمنٹ کا مریض ہے یہ سائکو فینسی میں رہنا کریتا ہے اس کو قانون کے مطابق نپٹیں یہ وہ جانور ہے جس کا دماغ زبان کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کو جتنا کھلہ چھوڑیں گے یہ اتنے اپنے پاؤں پھیلائے گا اور قانون موجود ہیں آئین موجود ہیں جو ایسے شخص کو جو آئین شکن ہو جو جھوٹا ہو اداروں پہ حملہ آور ہو توہینے عدالت کرتا ہو اس کے مطابق اس سے نمٹنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک بات بولی کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹوں سے پانچ سیٹیں ہاری ہیں اور مسلم لیگ نون نے آپ نے دیکھا کہ ایک طرف مریم نواز کی وہ سٹیٹمنٹ ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینے کی سٹیٹمنٹ ہے یہ معزنہ آپ کے سامنے باقی ہماری جو سیاسی حکمت عملی ہے بلکل اس وقت پنجاب میں بھاری اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کی موجود ہے وفاق میں موجود ہے یہ مشاورت ہماری کل سے جاری ہے تمام جو ہمارے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر مشاورت اور اس میں ایک الیکشن ہوا ہے بیس سیٹوں پہ پندرہ سیٹیں زمنی الیکشن میں جیت لی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر پوری کوئی ایک وہ ایسی صورتحال آجائے اس لیے یہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اداروں پہ حملہ آور ہونے کے لیے ہم بلکل مطمئن بھی ہیں اور ہم ہر وہ چیز کریں گے جس سے پاکستان کی عوام کی بہتری ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف جائے گا یہ باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی یہ باتیں کرتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو ان کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس پہ عمران خان کی حکومت کے دستخط ہیں جو موتل ہو گیا تھا سسپینڈ ہو گیا تھا ملک کی کریڈیبلیٹی کو ایڈ سٹیک لگا دیا تھا ملک میں دیوالیا لے کر آ رہے تھے دیوالیا کر دیا تھا ملک کو یہ وہ لوگ ہیں مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ ہونے سے بچایا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چار سال جو چینی مہنگی بیچتا رہا اپنے کارٹلز اور مافیا کے لیے چینی بھی سستی کی آٹا بھی سستا کیا یوٹلیٹی سٹور کے اوپر چینی آٹا گھی سستا کیا سو یونٹ بجلی پنجاب میں سستی کی تو پہنچ گیا کوٹ کیونکہ یہ ریلیف دینا نہیں چاہتا یہ ملک کے اندر انتشار افرہ تفری اور خانہ جنگی چاہتا ہے چاہے وہ مہنگائی سے آئے چاہے وہ بے روزگاری سے آئے چاہے وہ سیاسی ادم استحکام سے آئے یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے ملیہ صاحبہ یہ بتائے کہ تیرہ جماعتوں کا نیریٹیف جو آپ بیان کر رہی ہیں یہ تیرہ جماعتوں کا نیریٹیف تھا جو عوام نے مستد کیا جو آپ کہہ رہی ہیں آئین شیکن ہے وہ ہٹلر ہے یہ سارا بیانیت جو ہے عوام نے مستد کر دیئے آپ کی باتوں کے اوپر تو عوام اتوار ہی نہیں کر رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ یہ بالکل آپ کا غلط تجزیہ ہے چالیس فیصد ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑھا ہے زمنی الیکشن میں وہ زمنی الیکشن وہ سیٹیں جہاں دوزار اٹھارہ میں سات سیٹوں کے اوپر پی ایم ایل این کا کینیڈیٹ نہیں تھا یہ بیس سیٹیں پاکستان طریقے انصاف کی تھی اور چالیس فیصد ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑھا ہے ان مشکل فیصلوں کے باوجود اور وہ اس لیے کہ دوہزار تیرہ میں بھی ملک کو معاشی بورہان سے نکالا بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی مہنگائی کو تیرہ چودہ فیصد سے دو اشاریہ آٹھ فیصد پر لے کر آئے ملک کی ترقی کو دھائی فیصد سے چھ فیصد کے اوپر لے کر گئے ہمیں کرنا آتا ہے ہم نے کیا ہے ہمارا ووٹر اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور پنجاب کا ووٹر پنجاب نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون پر نواز شریف پر اور شباز شریف کی خدمت پر ہمیشہ اعتماد کیا ہے اور یہ سفر اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا اس لیے یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہاں چالیس فیصد ووٹ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے لیا ہے تو مسترد نہیں کیا بلکہ بیانیے کے ساتھ کڑی ہے عوام پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کل جو بڑے رہنماء ہیں مسلم نواز کے ان کی طرف سے پریس کانسنس کی کی انہوں نے کہا کہ اداروں کی کتاہیوں اور گلتیوں کا گوش ہم نے اٹھایا ہے اور نیا نوائشنی کو بھی پور واپس آنا چاہیے پاکستان کے اندر کیا آپ سمیتے ہیں کہ اداروں کی گلتیاں آپ کہہ نہیں کہ عمران خان گالی دیتا ہے آپ کے رہنماء فرما رہے ہیں کہ اداروں کی گلتیوں کا گوش ہم نے اٹھایا اور لیکشن میں ہمیں مضامت کا سامنہ لیکن میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں سنی جس کی آپ بات کریں لیکن اداروں کے اوپر حملہ آور اس تاریخ میں اگر کوئی شخص ہوا ہے اداروں کو گالی دی ہے اداروں کو زبانی زدو گوب کیا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے آئین پہ اگر کوئی سرٹیفائیڈ آئین شکن ہے تو وہ عمران خان ہے اگر کوئی جھوٹا چور کارٹلز اور مافیا مسلط کر کے ملک پر حکومت کرتا رہا ہے لیکن اس کے سب کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو اس وقت ملک میں انتشار خانہ جنگی اور فساد چاہتا ہے اس کی یہ بھی ہم انشاءاللہ جو سازش ہے اس کو ناکام ہے ہمیڈم ابھی بات کریں کہ فورن فنڈن کے حوالے سے آپ بات کریں گے فورن فنڈن کے حوالے سے آپ بات کریں کہ اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے حکومت آپ کی ہے آپ کے پاس آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان اور گشرا بی بی کے کرپشل کے ثبوت موجود ہیں دیکھیں حکومت بلکل ہماری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا کا الیکشن جب چوری ہوا اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوا تو ہم نے تو الیکشن کمیشن کو گالی نہیں دی ہم نے تو قانون کے مطابق پٹیشن الیکشن کمیشن میں لے کر گئے وہاں جیتے انہوں نے اس کو دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہم نے ہمیشہ قانون کی پاس تاری کی ہے تین دفعہ کے منتخف وزیر آزم کو اکامہ کے اوپر نکالا پینما کا الزام لگا کے کرپشن کا الزام لگا کے چار سال حکومت میں رہے ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا تمام ریاستی طاقت موجود تھی میں نے یہ بولا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آج نہیں کل نہیں آٹھ سال پہلے آ جانا چاہیے تھا جب سٹیٹ بینک نے ریکارڈ جمع کرایا تھا آپ نے کہا جی چالیس ویسرد عوام نے ووڑ کو عزت دی لیکن وہ بیانیاں جو ہے وہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ طریقہ انصاف کا جو ووٹر تھا اس نے کیا شکریہ بھیجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ بات نہیں کرتا آپ کا اچھا سوال ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اور یہ بات بہت اچھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک جو جمہوریت کی روح ہوتی ہے جو ووٹ ہوتا ہے ووٹ کی پرچی کا استعمال ہوتا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور اپریشیئٹ کریں کہ ووٹ کی عزت کیا ہے کہ ڈبے سے جتنا ووٹ نکلے اٹھنہی بار ہو ووٹ چوری نہ ہو ووٹ استعمال کرنے کا اختیار ہو اپنا منتخب چننے کا استعمال ہو آٹی ایس نہ بیٹھے اور ووٹ کے استعمال کے ساتھ رائے آئے جس کی رائے کو تسلیم کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے کل آپ کو لگتا ہے ہم ٹھک گئے ہیں انہیں نمشکل زیادہ لگ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا دوں کہ پاکستان کی مجورٹی جو اس وقت بھاری اکثریت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اتحادی جماعتیں جو اس وقت وفاق میں تمام سوبائی جماعتوں کو اور تمام پاکستان کی جماعتوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں وہ اس وقت کثیر تعداد میں پارلمان میں موجود ہیں پاکستان کی عوام ان جماعتوں کے اوپر اعتماد بھی رکھتی ہے ان کو ووٹ بھی دیتی ہے اور حالیہ زمنی الیکشن اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں ہمارے کینیڈیٹس نہیں تھے جہاں ہماری سیٹیں نہیں تھی وہاں بھی آج پاکستان مسلم لیگ نون کو کیونکہ عوام یہ واضح طور پر جانتی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو معاشی بران سے نکال سکتا ہے عوام کو روزگار دے سکتا ہے عوام کو ترقی دے سکتا ہے خوشحالی دے سکتا ہے عوام ملک کی ترقی کو چھے سے زیادہ فیصد پر لے کر جا سکتا ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ یہ بیانیاں بنانے کی کوشش بلکل ناکام ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ وہ چالیس فیصد ووٹر جو ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے وہ حقیقت ہے اور جس طرح کی کیمپین رن ہوئی جو مریم نواز شریف صاحبہ کے آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے جس جگہ کے اوپر جلسے کیے پورے زمنی الیکشن کے اندر وہ جو لوگوں کا سپورٹ ہے جو لوگوں کی جنگ تھی مہنگائی کے خلاف بے روزگاری کے خلاف معاشی تباہی کے خلاف اس نلائکی کے خلاف اس نفرت کے خلاف اس عوام کی تقسیم کے خلاف اس کے خلاف رد عمل آیا ہے اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ملائے تو یہ بات کہہ دینا کہ ہم تھک چکے تھکے گا وہ شخص کیونکہ تھکتا انسان صرف وہ ہے جس کی نیت بدنیت ہوتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے جو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا شخص کا نام عمران خان ہے وہ اسمبلی میں اون ریپارڈ ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ زمینی الیکشن آ رہے ہیں تو میں آمستشو میں بات ہوں گا تو کیا آپ پاکستان مسلم جو جو نون کنڈاب کی جو پالبانی پارٹی ہے وہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات شروع میں بکیا دیا ہے کہ یہ پارٹی فیصلہ کرے گی اور پارٹی انشاءاللہ عوام کے حق میں فیصلہ کرے گا